اسلام علیکم ہی کیا رہا آپ کے ٹھیک ہیں بھروپ کی اب لاسٹ اپیسیوڈ آپ لو آج دیکھیں گے اس پیس پیس میں آپ نے دیکھ لیا کہ زارہ نے جو ہے فلک کو بینکار کر دیا تیمور سے بشاتی کرنے کو اس طرح وہ ابرازی رہیں گے دوسری طرف جو ہے وہ کنزہ جو ہے اس کو بھی اللہ کی طرف سے سزا مل چکی ہے وہ اپنے بیٹ دیور سے تیمور سے مافیا بھی مانگ رہی ہوتی ہے یہ سب کچھ تب ہوتا ہے اب اس کا بچہ ہسپیٹل میں ہوتا ہے تیمور ان کو میں وہاں پہ مل جو ہے دیکھ وہ اس سے وہاں پہ اس وقت بھابت مل منگ رہی ہوتی ہے کہ میں نے سوہل کو بھی کھو دیا اب اپنے بچے کو نہیں کھونا چاہتی ہوں تیمور کو بھی تب بھی پتہ لگتا ہے کہ اس بھابی کا اس وقت اب کیا حال ہوا ہوا ہے کیونکہ وہ اس وقت بلکل ان کے ساتھ فیملی سے بلکل کٹ آف ہوا ہوا تھا جس کے ایسے وہ یہاں پہ آتا ہے وہ بچوں سے بہت پیار کرتا ہے جس کے ایسے لگتا ہی ہے کہ وہ اب آپس میں راضی ہو جائیں گے دوسری طرف جو ہے آپ دیکھیں گے کہ انزہ کی مانگ رہا ہوا ہسپیٹل میں کھڑی ہوئی ہے اور ڈاکٹر سے تو میں منتہ کاری ہوگی کہ اس کو کیا ہوگیا ہے اس کو بچا لیں کسی طریقے سے کیا ہوگی دوسری طریقے سے کہتا ہے کہ بھائی سے ہم نے اس کو جو ہے گولی نکال دی ہے لیکن گولی جو ہے وہ ایسے جگہ پہ لگی ہے جس کے اسے ساری عمر چل نہیں سکے گی یہ سونیا کو سزا ملی ہے اور یہ بتا اس طرح ہے کہ اس کا بھائی جو ہے وہ اس کو نبائی سے شاید واپس آ جائے گا اور وہاں اس سے پیسوں کے لیے ڈمانڈ کر رہا ہوگا جس پہ جو ہے وہ اس کو گولی مار دے گا اور پھر پکڑا بھی جائے گا کنزا جو ہے وہ تیمور کو ملتی ہے جب برے حالات میں تب جب وہاں پہ وہ چیزیں مٹی ہوتی ہیں اس کی بتیجی جو ہے چیزوں میں سے ماں سے زدکاری ہوتی ہے کہ میں نے لینی ہے میں نے لینی ہے تو تیمور وہ دیکھ کے وہاں پہ آتا ہے اور اس کو اتھانگی ہو جاتی ہے اس کے بعد ہی کنزا جو ہے ہسپیٹل میں پھیر رہا ہے